ایک روم کے اندر بند کر دیا تھا کچھ سامنے کے بعد تیڈی کا گروپ ایلیشا کو وہاں سے نکال کر اوپر لے کر آ جاتا ہے وہ لوگ ایلیشا کو گارڈن میں ایک رائٹ کرنے کے لئے تیار کر لیتے ہیں تب ہی آرنو وہاں پر پہنچ جاتا ہے آرنو ان سبھی لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کا وہ لوگ ویٹ کر رہے تھے ایلیشا اپنے پاس موجود ایک آدمی کی گن لے لیتی ہے اور وہ اس آدمی کو وکر کے سامنے فیک دیتی ہے ایلیشا وہاں سے بھاگ لیتی ہے آرنو ایلیشا کی ان سب باتوں کو چپ چپ کھڑے ہوئے دیکھتا رہتا ہے ایلیشا کی انڈرگراؤن میں ویل سے ملاقات ہوتی ہے ویل ایلیشا کو بتاتا ہے کہ وہ سیڈیٹر ویسکویس ٹیم کا ایک میمبر ہے اور وہ لوگ بگر میں رہا کرتے تھے ویل ایلیشا کو بتاتا ہے کہ ٹیڈی کے گروپ کے سبی لوگوں نے اس بگر کو ڈھونڈ لیا تھا اور وہاں موجود سبی لوگوں کو مار ڈالا تھا ویل اس وقت کسی ریپیئرنگ کے سلسلے میں بیسمنٹ میں تھا وہ لوگوں کو دیکھ کر وہی پر چھپ گیا تھا اسی لئے اب تک بچا رہا تھا ویل ایلیشا کو بتاتا ہے کہ وہاں سے باہر نکلنے کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے ایلیشا آشرے کرتی ہے کہ ویل نے ابھی تک اس راستے سے نکلنے کی کوشش کیوں نہیں کی ویل ایلیشا کو بتاتا ہے کہ وہ ایلیشا کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا اور اس نے ایلیشا کو پکڑے جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا ویل ایلیشا کو باپس ٹیڈی کے گروپ کے پاس جا کر ان کا دھیان ڈائیورٹ کرنے کیلئے کہتا ہے ویل ایلیشا کو کہتا ہے کہ تب تک وہ وہاں سے بہاں نکلنے کے راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا ایلیشا لوٹ کر اوپر آ جاتی ہے اس کا سامنا ارنو سے ہوتا ہے ارنو ایلیشا کو اس کا ویپن لوٹا دیتا ہے ایلیشا کو ایک روم دے دیا جاتا ہے ایلیشا کو وہاں پر ایک فائل ملتی ہے جس کے اوپر پیڈرے لکھا ہوا تھا وہ فائل سینیٹر ویسکویز کی تھی ٹیڈی کے گروپ کے میمبرز ویل کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور اسے لے کر اوپر آ جاتے ہیں جامبیز کو اپنے پرانے دنوں کی یاد رہتی ہوگی ویل ایلیشا کی اس کوشن کا کوئی بھی آنسر نہیں دے پاتا ایلیشا دیکھتی ہے کہ آئی وی ٹری سے جو جامبی بندہ ہوا تھا وہ سینیٹر ویسکویز خود تھے ویل اور ایلیشا دونہ ہی پیڈرے کے بارے میں بات کرتے ہیں ویل کو ایسا لگتا تھا کہ پیڈرے ان لوگوں کے رہنے کے لیے ایک سیف پلیس ہو سکتی تھی اور وہاں سے وہ سیولیجیشن کی پھر سے شروعات کر سکتے تھے ایلیشا اور ویل کے سامنے ایک پرابلم تھی کہ ان لوگوں کو پیڈرے کی لوکیشن کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں تھی ویل ایلیشا کو بتاتا ہے کہ ویسکوز ہی پیڈرے کی لوکیشن جانتا تھا ویل ایلیشا کو کلیر کرتا ہے کہ اگر اس نے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ بھی لیا تو بھی وہ ایلیشا کے ساتھ جانا پریفر نہیں کرے گا کیونکہ ویل بہت زیادہ ڈرہ ہوا تھا ایلیشا ویل کو ڈرے ہوئے دیکھتی ہے اور وہ اسے سٹرینڈ کا دیا ہوا لوکیٹ دے دیتی ہے ایلیشا ویسکوز کے گٹ کو کار دیتی ہے اور اس کے گٹ سے وہ اور ویل تارہ اپنے آپ کو کور کر لیتے ہیں ایلیشا ویسکوز کو آجاد کر دیتی ہے ویسکوز ٹنل سے ہوتے ہوئے باہر نکلنے لگ جاتا ہے ایلیشا ویل کے ساتھ اس ٹنل کے اندر اس کو فالو کرنے لگ جاتی ہے اس ٹنل سے چوہے اندر اور باہر کر رہے تھے ایلیشا کا ماننا تھا کہ ویسکوز ان لوگوں کو سیفلی ٹنل کے باہر پہنچا سکتا ہے ایلیشا یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ویسکوز کو فالو کر کے وہ لوگ پیٹرے تک بھی پہنچ سکتے تھے یہ وہی ٹائم تھا جب نیوکلیر مسائل کا وار ہیڈ اس سے الگ ہوا تھا وہیں پاس میں ایک ایکسپلوشن ہوتا ہے ایلیشا اور ویل کے بیچ میں پتھروں کا ایک دھیر کھڑا ہو جاتا ہے ایلیشا جو بھی ویسکوز کی ساتھ تھی ویسکوز ایلیشا کو دیکھ کر اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ اس کی آرم کو پورا کا پورا بائٹ کر لیتا ہے ایلیشا چلا کر ویل کو اس کے بارے میں بتاتی ہے ویل ایلیشا کو کمفرٹ کرانے کے لیے اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے بہت پیار کرتا ہے ایلیشا ہاتھ میں اپنا ویپن پکڑے ہوئے تھی وہ انفیکشن سے بچنے کے لیے تورنتی اپنے ہاتھ کو کارڈ ڈالتی ہے اور اسی وقت بے ہوش ہو جاتی ہے ایک ہفتے بعد ایلیشا کی بے ہوشی ٹوٹتی ہے وہ اوپر بانکر میں اپنے اسی کمرے کے اندر تھی ویل ایلیشا کو باہر کی سچویشن کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ اس نے ریڈیو میسز کی ثروہ سنی تھی ویل ایلیشا کو بتاتا ہے کہ ٹیڈی نے میسائل لانچ کر دی تھی مورگن نے ٹیڈی کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن سٹرینٹ کے بیچ میں آ جانے کی قرن مورگن لیٹ ہو گیا اور ٹیڈی نے میسائل لانچ کر دی تھی ایلیشا کو انفیکشن کے قرن بہت تیج فیور آ جاتا ہے ایلیشا ویل کو بتاتی ہے کہ اس نے اپنے آرم کو کارڈ دیا تھا لیکن اسے ایسا لگتا ہے کہ انفیکشن اس کی باڈی کے اندر فیلنے لگا ہے ویل ایلیشا کو اشور کرتا ہے کہ اس کا فیور اب پہلے سے کافی کم ہو چکا ہے اور اب وہ انفیکٹیڈ بھی نہیں ہے ایلیشا ویل کی ان باتوں کو سنتی ہے لیکن وہ ابھی بھی کنفیوز تھی ایلیشا نے ٹنل میں ویل کو کہا تھا کہ اگر اسے بہت تیج فیور ہو جائے تو وہ اس کے لئے زیادہ ویٹ نہ کرے اور اسے ترندی مار ڈالے کیونکہ ایلیشا کسی کو بھی نقصان نہیں بہچانا چاہتی تھی ایلیشا جانتی تھی کہ بنکر کے اوپر ماحول اب ریڈیو ایکٹیو ہو چکا تھا ایلیشا بنکر کے اوپر کسی کو بھی نہیں بچا سکتی تھی ایلیشا لیکن بنکر کے اندر سبھی لوگوں کو بچانے کے لئے ڈیٹرمنٹ رہتی ہے ویل بھی ان سبھی لوگوں کو بچانے میں ایلیشا کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ایلیشا ویل کی ہیلپ لینے سے منع کر دیتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے ایلیشا کی بے ہوشی ٹوٹتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ویل ایک گوڑپائن نوٹ اس کے لئے رکھ کر وہاں سے جا چکا تھا اب پریزنٹ میں ایلیشا مورگن ڈوائٹ شیری اور باقی لوگوں کے ساتھ نیوکلیر گریس سے بستی ہوئی ایک اور بھاگ رہی تھی مورگن لگاتار ایلیشا سے اس کے بارے میں کوشنز پوچھے جا رہا تھا ایلیشا مورگن کو بتاتی ہے کہ اس کی ایک لمبی کہانی ہے اور اس کو بتانے کا ابھی ٹائم نہیں ہے اگلے دن مورگن ایلیشا کو بتاتا ہے کہ اس کے گروپ کے سبھی لوگ بہت زیادہ ریڈیا ایکٹیوٹی کے قارن مارے جا چکے ہیں ایلیشا مورگن سے ہیلپ مانگتی ہے ایلیشا نے ڈوائٹ اور شیری کو ویس کو اس جامبی کو ڈھونڈنے کا کام دیا تھا آرنو نہیں چاہتا تھا کہ ایلیشا اس جامبی کو ڈھونڈ لے ایلیشا مورگن کے ساتھ اپنی تھارٹس کو شیئر کرتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ انہیں پیسکوز کو فالو کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ سیفلی پیٹری تک پہنچ سکیں ایلیشا مورگن کو بتاتی ہے کہ اسے ابھی بھی وشواس ہے کہ اس کی برین میں کہیں نہ کہیں پیٹری کی لوکیشن ہوگی اور وہ اسی کو فالو کرے گا مورگن ایلیشا کے ساتھ پیسکوز جامبی کو فالو کرنے لگ جاتا ہے سٹرینڈ تبھی اپنی رینجرز کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ لوگ ایلیشا اور مورگن کے اوپر گن فائر کرنے لگ جاتے ہیں سٹرینڈ کو اچانک ہی ریالائز ہوتا ہے کہ ایلیشا بھی مورگن کے ساتھ ہے وہ دورنتی گن فائر روکنے کے لیے کہتا ہے اور ان لوگوں سے معافی مانگنے لگ جاتا ہے ایلیشا جامبی ویسکوز کو کلیف کے اوپر سے لیک کے اندر دھکا دے دیتی ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے لیک کے اندر کو اچ جاتی ہے مورگن سٹرینڈ کو بتاتا ہے کہ ایلیشا اس کو دیکھی جانا بھی پسند نہیں کرتی اور وہ بھی ایلیشا کو فالو کرتے ہوئے لیک کے اندر کو اچ جاتا ہے ایلیشا اور مورگن دورہ ہی لیک سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے آپ کو سکھا لیتے ہیں سٹرینڈ اپنے رینجرز کے ساتھ ایک بار پھر ان لوگوں کے پاس پہت جاتا ہے سٹرینڈ ایلیشا کو بتاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے سٹرینڈ ایلیشہ کو ٹاور تک چل کر اپنے ساتھ لوگوں کو لیٹ کرنے کے لئے کہتا ہے ایلیشہ اسٹرینڈ کی بات ماننے سے منع کر دیتی ہے سٹرینڈ بہت زیادہ گسے میں آ جاتا ہے وہ اپنے رینجرز کو جامبی ویسکوز اور مارگن کو مارنے کا آرڈر دے دیتا ہے تب ہی جامبی ایک بار پھر سے ایلیشہ کو ہینڈ پر بائٹ کر لیتا ہے سٹرینڈ یہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے ایلیشہ اسٹرینڈ کو وہاں سے چلے جانے کے لئے کہتی ہے اور اسٹرینڈ چپ چپ وہاں سے چلا جاتا ہے اسی رات کو ایلیشہ مارگن کو بتاتی ہے کہ جامبی نے اس کے ہاتھ کو بائٹ کیا تھا ایلیشہ مارگن کو بتاتی ہے کہ اب ہاتھ کے نام پر صرف اس کی کچھ بونس ہی بچی ہوئی ہیں ایلیشہ اور مارگن دانوں ہی ایک پر پھر سے جامبی ویسکوز کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں ان لوگوں کو دور سے ایک لائٹ جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہ دیکھ کر ایلیشہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ پیٹرے کے پاس پہنچ چکی ہے مارگن جو کی سچائی جانتا تھا وہ ایلیشہ کو بتاتا ہے کہ وہ لوگ ٹاور کے پاس پہنچ چکے ہیں اور وہ لائٹ بھی کون سے آرہی لائٹ ہے مارگن ایلیشہ کو اپنے ساتھ سب میرین چلنے کا آفر دیتا ہے ایلیشہ بہت زیادہ فرسٹریٹیڈ ہو چکی تھی وہ مارگن کے ساتھ سب میرین تک جانے کے لئے تیار نہیں ہوتی ایلیشہ مارگن کو بتاتی ہے کہ اس نے اپنی آرم کو ٹائم رہتے نہیں کٹا تھا اور کچھ انفیکشن اس کی باڈی کے اندر بھی جا چکا ہے ایلیشہ مارگن کو بتاتی ہے کہ دنوں دن اس کی ستیتی بگڑتی جا رہی ہے اور وہ کبھی بھی مر سکتی ہے اسی وقت سٹرینڈ ٹاور پہنچ جاتا ہے وہ بھی ایلیشہ اور مارگن کو دیکھ چکا تھا ایلیشہ اور اس کی ساتھیوں کا سٹرینڈ اپنی ٹاور میں ویلکم کرتا ہے ایلیشہ سٹرینڈ سے وعدہ لیتی ہے کہ وہ ایلیشہ کی ٹاور کے اندر نہ رہنے پر بھی اس کی ساتھیوں کا دھیان رکھے گا ایلیشہ سٹرینڈ سے اس بارے میں پرامس کرنے کے لئے کہتی ہے تب ہی اس کی نظر ویل کے اوپر پڑتی ہے جو کہ اب رینیمیٹ ہو کے جام بھی بن چکا تھا ایلیشہ اس کی گلے میں پڑا ہوا اپنا دیا ہوا لاکیٹ بھی دیکھتی ہے ایلیشہ سٹرینڈ سے پوچھتی ہے کہ اس نے ویل کو کیوں مار ڈالا تھا سٹرینڈ ایلیشہ کو کلیر کرتا ہے کہ وہ ایلیشہ کو تکلیف دینا چاہتا تھا اور اسی لئے اس نے ویل کو جان سے مار دیا تھا سٹرینڈ ایلیشہ کو بتاتا ہے کہ اگر ایلیشہ کو دکھ ہوگا تو وہ سٹرینڈ اور اس کی ٹاور سے دور رہے گی اور سٹرینڈ اپنے منمانے دھنگ سے ٹاور کو لیٹ کر پائے گا ایلیشہ کو سٹرینڈ کی ان باتوں کو سن کر بہت زیادہ گصہ آجاتا ہے ایلیشہ سٹرینڈ کو وارڈ کرتی ہے کہ وہ جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ ایلیشہ اس سے چھین لے گی ایلیشہ سٹرینڈ کو کہتی ہے کہ وہ ٹاور اس سے چھین کر لے لے گی سٹرینڈ ایلیشہ کو کلیر کرتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا ایلیشہ اسٹرینڈ کی اس بات کو سنتی ہے اور وہ اس کے ساتھ ہونے والی باورڈ کو ڈکلیر کر دیتی ہے